بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعودی عرب کے کنگ عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹکنالوجی کے سکالرز نے جسم کی خرارت سے الیکٹرانک آلات چلانے والی انرجی پر آہم کرنے والا مادہ دریاب کیا ہے اغبار 24 کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ برکی خرارت والا مادہ ہے اور الیکٹرانک آلات کو بلا توقف انرجی پر آہم کرتا رہتا ہے اسے انسان کی جلد پر لگا دیا جاتا ہے یا جسم میں بیوست کر دیا جاتا ہے اسے دل کی دڑکن خون کے دباؤ دماغ کو موسر رکھنے آزلات کو متحرک رکھنے جیسے طیبی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا سکے گا دوستو اسے کلوریز کو ہتم کرنے اور باس کے میائی مواد کے اخراج کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو جو مادہ سکیلر نے تیار کیا ہے وہ مستقل بنیادوں پر موتبر انداز میں توانائی پر آہم کر سکتا ہے یہ خودکار سسٹم کے تحت اپنی اصلاح از خود کر سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے چارج کرنے والی بیٹریوں کی ضرورت نہیں ہوگی دوستو ٹیم کے ایک سکالر نے بتایا کہ یہ مادہ سر جہتی کے نظام کے ذریعے آسانی سے تیار ہو جاتا ہے یہ نئی ٹکنالوجی ہے اور بے حد مقبول ہو رہی ہے سکالر مستقبل میں اسے جدید تر بنانے کے لئے کوشہ ہے اس میں برک کی حرارت والی زیادہ بہتر خوبیاں ایڈ کی جا رہی ہے تاکہ یہ مستقبل میں زیادہ بڑی مقدار میں توانائی تیار کر سکے ہیں تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور مزید اس طرح کی انفرامیٹک ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بزرین نوٹیفیکیشن ملتی رہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتداروں کا بہت سا خیال رکھیں ہمیں دیجئے جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ